پیغام اولیاء چینل اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیئے گا ہے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے ناظرین محترم اسلام نے ساری مخلوق کو ایار اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمبہ قرار دیا ہے اور اس کی نظر میں ساری نسلیں انسانی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی ہیں ایک ہی جان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پیدا فرمایا ہے اور اپنے کرم بے پایا سے سبھی انسانوں کو رحم و مروت اور ہمدردی گم گساری کے جذبات بھی انعیت فرمائے ہیں تاکہ وہ سب ایک دوسرے کے دکھ دردوں کو محسوس کر سکیں اور مسائب اور مشکلات کے وقت وہ سب ایک دوسرے کے کام آئیں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات صفات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تبتابائین کے نقش قدم پر چل کر تسکیہ احسان اور تصوف و طریقت کے علم بردار نفوس قدسیہ ہیں جنہیں تاریخ میں اولیاء اللہ یا صوفیہ اکرام یا مشایخ عزام کے نام سے ہی یاد کیا جاتا ہے انہی اولیاء اللہ میں انہی بزرگان دین میں ایک نام حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نشا پوری بھی شریک ہیں جو سرکار خواجہ ہندلولی عطائے رسول شہنشاہ ہند حضرت خواجہ خواجگاہ موین الدین حسن چشتی سنجری المعروف غریب نواز سرکار کے دادا پیر بھی ہیں بہرحال ناظرین اکرام واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اہدو پیمار عبادت حسن سلوک کے لیے بہت زیادہ مشہور تھے ناظرین محترم بیان کیا جاتا ہے کہ سات جوان بیٹیوں کا ایک گریب باپ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ ایک دن حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں آ کر عرض کرنے لگا کہ حضرت میں آپ کے پاس بڑی امید سے آیا ہوں میں آپ کے پاس دعا کی التجاہ لے کر آیا ہوں بڑی امید ہے مجھے آپ سے آپ حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی پوری بات سنی اور اسے صبر کی تلقین دی صبر کرنے کو کہا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اے شخص آج تم جتنی تقلیف اٹھاؤگے جتنی پریشانی آج اٹھا رہے ہو کل اتنا ہی آرام پاؤگے اس نے پھر سے آپ حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اپنی بچیوں کی شادی کا ذکر کیا تو آپ حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص سے فرمایا ٹھیک ہے آج تم چلے جاؤ کل آنا جب وہ شخص واپس ہونے لگا تو راستے میں اسے ایک ہندو شخص مل گیا اور اس نے اس شخص کا حال پوچھا تو اس گریب باپ نے پوری کے پوری داستان اپنی گمگین داستان بیان کر دی وہ شخص جو ہندو تھا وہ ایک پندت تھا انہوں نے کہا کہ وہ شیخ جن کے پاس تم گئے تھے وہ تو خود نادار ہیں وہ تمہاری مدد کیا کریں گے جاؤ جا کر ان شیخ سے کہو کہ اگر وہ سات سال تک میری خدمت گزاری کریں گے تو میں ان شیخ کو سات ہزار دینار دے سکتا ہوں سات ہزار دینار دے سکتا ہوں نے وہ غریب شخص جس کی جوان بیٹیاں تھی وہ واپس آپ حضرت خواجہ حاجی شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آیا اور سارا ماجرہ کہہ سنایا جو کہ اس پندت نے اس سے کہا تھا حضرت شیخ حاجی شریف زندانی نے سنتے ہی فرمایا سبحان اللہ اس نے بہتر کیا ہوگا کہ میری سال سال کی خدمت گزاری کے بدلے کسی غریب حاجت مند کی ضرورت پوری ہو جائے گی اس غریب کو سات لے کر شیخ حاجی شریف زندانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس پندت شخص کے پاس واپس پہنچ گئے اس پندت نے قاضی شہر کے پاس لے جا کر شیخ حاجی شریف زندانی رحمت اللہ علیہ سے خد گلامی لکھوا لی اور آپ حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی رحمت اللہ علیہ مہائدے کے مطابق اس پندت کے یہاں رات کی پاس بانی یعنی چوکی داری کرنے لگے جو اس وقت کے حاکم وقت تھے وہ حضرت شیخ خواجہ حاجی شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عقیدت مند تھے انہیں جیسے ہی اس واقعے کا علم ہوا انہیں سات ہزار دینار اور سات ہزار درہم آپ کی خدمت میں یعنی حاجی شریف رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھیج کر گزارش کی کہ سات ہزار دینار اس پندت کو دے کر اس سے آپ نجات حاصل کر لیں اور سات ہزار درہم جو سات میں بھیجے ہیں وہ اپنی ضروریات کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ خرج بھی کر لیں شیخ حاجی شریف زندانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ تمام درہم اور دینار فقرہ اور حاجت مندوں کے درمیان تقسیم کر دیئے اور پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے سات سال تک اس پندت شخص کی خدمت کا جو عہد کیا ہے وہ تو مجھے پورا کرنا ہی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اس پندت شخص کو جب ان سب باتوں کا علم ہوا تو اس نے آ کر حضرت خواجہ شیخ حاجی شریف زندانی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ نے اس پیش کش سے فائدہ آخر کیوں نہ اٹھایا جس سے آپ میری غلامی سے اس تقلیف سے بچ جاتے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کو جواب دیا کہ تم اس محنت اور تقلیف لذت کیا جانو میرا رب فقر اور محنت کو پسند کر فرماتا ہے اور میں اپنے رب کو پسند کرتا ہوں جس سے وہ راضی ہو جائے اسی میں میرے لئے راحت ہے اللہ تبارک و تعالی دل جوئی پسند کرتا ہے اور دل جوئی کرنے والوں کو اپنی نعمتوں سے نواز دیتا ہے اس پنڈی شخص کے دل پر حضرت خواجہ شریف زندانی رحمت اللہ علیہ کی ان باتوں کا اتنا زیادہ گہرہ اثر ہوا کہ اس نے اپنی خوشی سے حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی رحمت اللہ علیہ کو آزاد کر دیا اور کہا کہ آپ حضرت جائیے اور دل جوئی کے ساتھ اپنے رب کے کاموں میں مصروف رہیے اور آپ اپنے رب کی رضا مندی حاصل کر لیجئے شیخ حاجی شریف زندانی رحمت اللہ علیہ نے یہ سنا تو یہ سن کر اس پنڈی شخص سے فرمایا کہ جب تم نے مجھے آزاد کر دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی دوزک کی آگ سے آزاد کرے گا اس شخص نے جب دوزک کی آگ سے آزادی کی خوش خبری سنی تو وہ بھی آپ حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی رحمت اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں شمار ہو گیا اور اس کے بعد وہ حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت اور فیوز و برکاست سے کچھ ہی دنوں بعد اسلام کی طرف متوجہ ہو گیا اسی لئے حضرت خواجہ 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 حندرولی عطا رسول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درویشی اس بات کا نام ہے کہ اس کے پاس جو بھی آئے چاہے وہ کسی بھی مذہب کسی بھی ملت کا ہو وہ کبھی محروم نہ جائے اگر کوئی شخص بھوکا ہے تو کھانا کھلایا جائے اگر اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو اسے نفیس کپڑے پہنائے جائیں کسی بھی شکل میں اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقلوق کو خالی نہیں بھیجنا چاہیے اس کا حال پوچھ کر اس کی دل زوئی کرنا چاہیے اس کی مدد کرنا چاہیے جیسا کی حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی رحمت اللہ علیہ کے اس واقعے میں ہوا بے شک اللہ کے ولیوں کی شان بڑی عالی ہے ایک ضروری اطلاع اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک پیش پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں فیس بک پیش پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دفیل ہمیں تمام انبیاء اکرام تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا عدب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں ہر برے کام ہر برے عمال سے ہمیشہ بچائے رکھیں اور ہمیں سرات المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق و حفیق عطا فرمائیں آمین سمم آمین سو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام علیہ اکرام تمام بزرگان دین کے چانے والوں تک ضرور پہنچائیں سو فیراد روتے ہیں آپ کے لئے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ اسلام علیکم